دل جلا پائے حدیثِ قدس میں سنتا ہوں جب الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی شید المرسلین اما بعد باعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وчасحابیکہ یا حبیب اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینے کے ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام حدیثِ قدشی میں خوش آمدید کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی احادیثِ قدشیہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں اور اس پر بات کیا کرتے ہیں اس کے تیعت مدنی پھول بھی سنا کرتے ہیں آج بھی ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں اور ایک حدیثِ قدشیہ آپ کو سنانے کے لئے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آج کے ٹوپک پر بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دورد پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں اللہ کے آخری نبی نبی عاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر دس مرتبہ دورد پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی سو رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینے کے ناظرین آئیے آج کی حدیثِ قدیسی سماعت کرتے ہیں دارمی شریف کے حدیثِ پاکے اللہ کے آخری نبی نبی حاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ پڑھا یعنی وہ تقوے والا ہے اور وہ مغفرت والا ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ فرمایا تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی اس بات کے لائک ہوں کہ مجھ سے ڈرہ جائے اور میں ہی اس بات کے لائک ہوں کہ مجھ سے ڈرنے والے کو بخش دوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ جو حدیثِ قدیسی یعنی اللہ پاک کا فرمان اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سنایا ہے اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں ہی اس بات کے لائک ہوں کہ مجھ سے ڈرہ جائے کیونکہ وہی ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ذات کوئی بھی شخص کتنا ہی بڑا ظالم یا کتنا ہی بڑا طاقتور ہو اللہ کے سوا کوئی بھی ذات اس بات کا مالک نہیں ہے جی ہاں اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکے جب تک اللہ کا ایزن جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو مدنی چلے کے ناظرین آپ نے لفظ سنا ہوگا تقوی متقی تقوی کیا ہے متقی کسے کہتے ہیں اور ہماری شریعت میں آخر اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر تقوی کا ذکر فرمایا ہے متقیوں کا ذکر فرمایا ہے سورہ علی عمران میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ایسے ڈرنا ہے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے تو اللہ ہی سے ڈرنا ہے اس کے علاوہ اللہ پاک سورہ مؤمنین میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا صدیدًا فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَكْرَوَكُمْ عِنْدَ اللَّهُ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اَتْقَاقُمْ جو تم میں زیادہ متقی ہے جو تم میں زیادہ پرہزگار ہے جو تم میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے مدنی چاہئے ناظرین تقوا کسے کہتے ہیں متقی کسے کہتے ہیں شریعت کی استعلام ہے تقوا ویسے لغوی اعتوار سے اگر دیکھیں تو تقویہ کا معنی ہوتا ہے بچنا اجتناب کرنا شریعت کی استعلام ہے تقویہ سے مراد یہ ہے اپنے نفس کو ان کاموں سے بچائے جن کے کرنے یا نہ کرنے سے بندہ اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہو مثال کے طور پر کفر اور شرک سے بچنا حرام کاموں سے بچنا بے حیاء کے کاموں سے بچنا اجتناب کرنا اس کے علاوہ ہمارے دین نے ہماری شریعت نے جن جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا فرائض کی ادائیگی کرنا باجبات کی ادائیگی کرنا بلکہ مدنی چلے کے ناظرین بعض بزرگوں نے تو بڑا ایک جامعہ جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑی توجہ کے لائک ہے تقویہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس جگہ سے بچائے جہاں سے اللہ نے اسے منع کیا ہے انسان اپنے آپ کن جگہوں سے دور رکھے جہاں سے اللہ نے اسے منع کیا ہے اللہ اسے اس جگہ نہ پائے جس جگہ سے اللہ نے اسے منع کیا اس کو کہتے ہیں تقویہ اور وہ کہلاتے ہیں متقی اگر آپ متقی کے مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ متقی لوگوں کا جو درجہ ہے شریعت میں بہت بلند ہے مدنی چلے کے ناظرین اس بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے دیکھیں ہم عام سے مسلمان ہیں ہم قصرت سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہم زیادہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے اور ظاہر دنیا کی مصروفیات میں بھی مصروف رہتے ہیں لیکن متقی لوگوں کا مقام بہت بلند ہے اللہ تعالی کی خاص رحمتیں متقی لوگوں پر نازل ہوتی ہیں اسی طرح سے اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے اور اللہ کریم جنت میں ان کو جو مقام دے گا ان کو جو درجات عطا فرمائے گا وہ بہت عظیم ہوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان بلند مراتب کو بلند منزلوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ ہمارا ایمان مزید مضبوط ہوتا جائے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے ہم اپنے آپ کو اچھی طرح سے تیار کرسکے جی ہاں تو پیارے اسلامی بھائیوں تقوی ایک وہ عظیم مقام ہے جس کا قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے یو ہی کسرت کے ساتھ احادیث بھی ان متقی لوگوں کی فضیلت کو بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے پیارے فرمان جو متقی لوگوں کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں مدلی چاہئے ناظرین آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سناتا ہوں جس سے آپ کو تقوی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا چنہچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں اور کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں مقام اس کا زیادہ ہے کہ جو متخی ہے عربی یہ سمجھے کہ میں چونکہ عربی ہوں مجھے عجمی پر فضیلت ہوگی یعنی غیر عربی کو عجمی کہا جاتا ہے یا عجمی یہ سمجھے کہ میں عجمی ہوں تو میں عربی پر فضیلت رکھتا ہوں یا ایک زبان والا دوسری زبان والے پر اپنے آپ کو قابل فضیلت سمجھے یا پھر پیسے والا شخص یہ سمجھے کہ مجھے غریبوں پر فضیلت حاصل ہے مجھے غریبوں پر جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے یا پھر دنیاوی پڑھا لکھا شخص یہ سمجھے کہ مجھے جو انپڑ لوگ ہیں ان پر فضیلت حاصل ہے یا خوبصورت آدمی یہ سمجھے کہ اسے بدصورت پر فضیلت حاصل ہے نہیں پیارے اسلامی بھائی کسی لمبے کو کسی چھوٹے پر یا کسی چھوٹے کو کسی لمبے پر کسی موٹے کو پتلے پر پتلے کو لمبے پر فضیلت حاصل ہے فضیلت کے یہ میار تو ہم نے معاشرے میں ہم نے خود کیریٹ کر لیے ہیں ہمارے دین کے نزدیک فضیلت کا میار ایک ہے اور وہ کیا ہے تقویہ جی ہاں جس کے پاس جتنا تقویہ زیادہ ہوگا اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو تو اگر اللہ کی بارگاہ میں مقام زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر تقویہ کو پیدا کرنا پہ آپ دیکھئے جب مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو سارے لوگ ایک ہی صف میں موجود ہیں ایک ہی صف سے مراد یہ ہے کہ امیر ہو غریب ہو عربی ہو عجمی ہو اس کا کسی بھی خاندان کسی بھی نسب یا کسی بھی نسل سے تعلق ہو مسلمان ہونا چاہیے مسجد کی صف میں سارے لوگ کندے سے کندے ملا کر کھڑے ہوتے ہیں حج پہ چلے جائیں حج پہ بھی اسی طرح کا انداز میدانِ عرفات میں دیکھ لیں لاکھوں لاکھ حاجی جمع ہیں اور سارے کے سارے مختلف رنگ و نسل کے مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے اور مالدار لوگ غریب لوگ ایک ساتھ سارے جمع ہیں تو پتہ چلا کہ فضیلوتوں کے جو میار ہم نے بنائے ہیں یہ فضیلوتوں کے میار حقیقت میں ان کا کوئی سٹیٹس نہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی لئے ہمیں اس بات کو پیشہ نظر رکھنا ہے کہ اپنے اندر جتنا تقوی پیدا کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں حاصل ہوں مدلشہ کے ناظرین ہمارے بزرگان دین کا انداز دیکھیں کیسا ہمارے بزرگان دین جن کے بڑے بڑے نام امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ غزور غوشباق رحمت اللہ علیہ خواجہ باروف کرخی رحمت اللہ علیہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ داتا گنجبکش علی حجوری رحمت اللہ علیہ امام آزم امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ جو بڑے بڑے نام ہیں آپ نے سنے ہیں ان کا مقام اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنا بلند کیوں ہیں اور آج ان کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں راسخ ہے اس کی وجہ دار اسلامی بھائیو یہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں بڑا درہ کرتے تھے یہ لوگ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھا کرتے تھے اور گناہ والے کاموں سے بچا کرتے تھے جب یہ اللہ پاک نے ان کو اتنا مقام عطا فرما دیا ہے اور آج ہم ان کا نام لیتے ہیں محبت کے ساتھ ان کے واقعات کو سنتے ہیں ان کی صیرت کو پڑھتے ہیں اور ان سے عمل کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر اجاغر کرتے ہیں امام اعظم محنیفہ رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے آپ ایک پر کسی جنازے میں تشریف لے کر گئے دوب بہت تھی اور گرمی کا عالم تھا شدت کے ساتھ دوب ہو رہی تھی تو کچھ لوگوں نے کہا حضور یہ مکان ہے آپ اس کے سائے میں کھڑے ہو جائیں ایک مکان ہے اس کا سائے پڑھ رہا ہے آپ اس کے سائے میں کھڑے ہو جائیں امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ تعالی نے پہلے تو دیکھا آپ نے فرمایا نہیں میں اس مکان کے سائے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا مدلی ناظرین غور سے سننا ہے یہ واقعہ ہو سکتا ہے ہماری بہت ساری غلط ہی ہمارے سامنے آجائیں جی ہاں فرمایا کہ میں اس مکان کے سائے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا لوگوں نے پوچھا حضور وجہ آپ نے اشارت فرمایا اس مکان کا جو مالک ہے وہ میرا مکروز ہے یعنی میں نے اسے کرزہ دیا ہوا ہے اور حدیث پاک میں جرہ منفعات فہوا ربا اور وہ کرز جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے تو میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اس کے مکان سے میں نے فائدہ حاصل کر لیا حالانکہ میں نے اسے کرزہ دیا ہوا ہے تو کہیں یہ اس سود میں شمار نہ ہو جائے یہ کیا تھا ان کا تقوی تھا جی ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ والی صورت نہ بنتی لیکن ان کا تقوی تھا اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس سے باعث رکھے ہوئے ہیں کہ ایسا کامی میں نہ کروں کہ جو اس گناہ کی طرف لے جانے والا بھی ہو چنانچہ آپ اپنے آپ کو ان کاموں سے دور رکھتے امام آزم عریف علی رحمہ ہی کو کسی نے دیکھا کہ آپ ایک کپڑا جس پر نجاست لگی ہوئی لیکن ایک درم کی مقدار سے کم تھی ایک درم کی مقدار یہ اس سے زیادہ نہیں تھی اس سے کم تھی اس کو دھو رہے تھے تو کسی نے کہ حضور یہ تو آپ کے نزدیک دھونا ضروری نہیں آپ کیوں دھو رہے آپ کا فتوہ تو یہ ہے کہ اس کو دھونا ضروری نہیں ہے یعنی اس کے اندر اگر نماز پڑھ دی تو ہو جائے گی کروڑوں ہنفیوں کے پیش امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وہ میرا فتوہ تھا یہ میرا تقوی ہماری تربیت فرمایا کرتے ہیں بزرگان دین ہماری تربیت فرمایا کرتے ہیں اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک بہت یاد رکھیں کفر و شرک سے بچنے کو بھی تقوی کہا گیا آرام کاموں سے بچنے کو بھی تقوی کہا گیا یہاں تک بزرگان دین نے لکھا ہے کہ غافل کر دینے والی چیزوں سے بچنا بھی تقوی کوئی بارہ کے قریب متقین کے مراتب کو بیان کیا گیا ہے بارہ کے قریب جی ہاں تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو شبے والی چیزوں سے بچا ہے اور وہ کیا ہے آئیے واقعے سے سمجھا لیں کی کوشش کرتا ایک بزرگ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ اللہ آپ ایک بار مسجد میں آرام فرماتے لیٹے ہوئے تھے چند مریدوں کے ساتھ ایک شیخ تشریف لے کر آئے اور وہاں پر تشریف فرما ہو گئے ان کے مریدین بھی ان کے آس پاس بیٹھ گئے اور وہ گفتگو فرمانے لگے مدنی چلے کے ناظرین یہ بڑا اچھا انداز اپنے موضوع سے ہٹ کر میں ایک بات آپ کے سامنے کرنا ہوں کہ یہ بڑا اچھا انداز ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی متقی کسی عالم دین کسی اللہ کے ولی کے دامن سے وابستہ کر اور اور اس کے بعد ان کی نصیتوں کو سنیں جو وہ نصیتیں کرتے ہیں جو وہ واس کرتے ہیں جو وہ سمجھاتے ہیں اللہ سے ڈڑنے کی ترخیب دلاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں راسے کرتے ہیں نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ سنتوں پر چلنے کی ترخیب دلاتے ہیں جیسے امیر علیہ سنت کی مدنی مذاکروں کو علیہ کی لیجی تو اس طرح سے اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں بیٹنے سے انسان کو بہت ہی ایک ذوق ملتا ہے انسان کا ایمان تازہ ہوتا بس شرط یہ کہ وہ متقی اور پریزگار ہوں اگر آپ نے ایسے آدمی کیسے پیدا ہوگا وہ شیخ اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ تشریف فرماتے تو آپ نے فرمایا کہ اس مسجد میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جسے چالیس دن سے تحجد کی نعمت نصیب نہیں ہو رہی ابراہیم بن عدم رحمت اللہ نے جب یہ سنا فورا کھڑے ہو گئے اور ان شیخ سے کہنے لگے حضور میں وہ شخص ہوں جسے چالیس دن سے تحجد کی نماز سے محروبی ہو گئی ہے آخر اس کی وجہ بھی بتا دیجئے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے میں بہت پریشان ہوں وہ شیخ فرمانے لگے اور یہ جو اللہ مالے ہوتے ہیں نمدلی جنہ کے ناظرین انسان اللہ کے جتنا قریب ہوتا چلا جائے اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا چلا جائے اللہ پاک اس کے اندر کرامتیں پیدا کر دیتا اللہ پاک ان کو وہ طاقت دیتا ہے اور وہ صلاحیت دیتا وہ قدرت دی دیتا جو عام لوگوں کے پاس نہیں شہر میں ایک بار کچھ کھجوریں کری دی اور جب آپ نے وہ کھجوریں لے لی ایک کھجور نیچے گر گئی تھی آپ نے یہ سمجھ کر کہ وہ کھجور آپ کی ہے آپ نے لے لی تھی حالان کہ وہ کھجور آپ کی نہیں تھی آپ نے وہ کھجور اٹھا لی تھی اس شبے والے کھجور کو کھانے کی وجہ سے آپ اللہ پا کی نعمتوں سے محروم ہو گئے چنانچہ آپ فوراں گئے اس شہر میں اور اس شہر میں جانے کے بعد اس کھجور والے سے اپنی کھجور کا حساب کتاب چکتہ کیا اس کے بعد تشریف لے کر آئے میرے پیادے اسلامی بھائیوں آپ نے دیکھا کہ شبے والی کھجور کھانے کی وجہ سے وہ بھی اپنی سمجھ کر یہ ہو گیا کہ چالیس دن تک تحجد کی نماز سے محرومی ہو گئی آج ہم کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن نماز یں چھوٹ جاتی ہیں میرے پیادے اسلامی بھائیوں کہی ایسا تو نہیں کہ ہمارے کھانے پینے کے معاملات میں کوئی حرام کی یا شبے والی چیزوں کی آمیزش ہو گئی ہو اپنے آمدنی کے ذرائع کو دیکھ لیں کہ آپ کی آمدنی کے ذرائع کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی ناجائز چیز شامل ہو گئی ہو کوئی حرام چیز شامل ہو گئی ہو تو اپنے کھانے پینے کے ذرائع کو خالص کر دینا یہ ضروری ہے اگر ہمارے کھانے پینے کے ذرائع خالص نہیں ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم اللہ پاک کی عبادہ سے محروم ہو جائیں ہم نماز سے محروم ہو جائیں ہم تحجد کی نماز سے محروم ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو جائیں اسی لئے ہمیں چاہیے کہ تقوی اختیار کریں حرام کردہ چیزوں سے بھی بچنا ہے ناجائز چیزوں سے بچانا اپنے آپ کو بے حیائی والے کاموں سے بچانا ہے اگر متقی بننا چاہتے ہیں اور اللہ تعالی جہاں ہمیں دیکھنا نہیں چاہتا وہاں سے اپنے آپ کو بچائیں انشاء اللہ متقی لوگوں کا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں ہمارے بزرگان دین کی زندگی اسی طرح گزرتی رہی وہ بہت ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے اگر ان کو لگتا کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے تو فوراً اپنے آپ کو اس سے دور رکھا کرتے تھے وہ فوراً رو رو کر اللہ کی پرگمہ میں توبہ کیا کرتے تھے اور کچھ کام کرنے سے پہلے بہت مرتبہ سوچ لیا کرتے تھے کہ 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 مجھ سے کوئی اس طرح کا کام نہ ہو جائے جسے اللہ ناراض ہو جائے آج آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اگر مونگ پھلی کی دکان پر کھڑے ہیں تو اس کی مونگ پھلی کے دانے اٹھا کر کھانا شروع کر دیتے ہیں بد پرمیشن بغیر اس کی اجازت کے اس کے دانے اٹھا کر کھانا شروع کر دیتے ہیں کسی جناب پھل کی دکان پر موجود ہیں بیر والے کی دکان پر موجود ہیں اگر درائی فروڈ کے دکان پر موجود ہیں تو وہاں سے ایک دو دانے اٹھا کر کھانا شروع کر دیتے ہیں اگر برف والے سے برف لینے جاتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں وہ اٹھا کر موہ میں ڈال لیتے ہیں ہمارے لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے لیکن یقین ان چیزوں کی ایک قیمت ہے اور ہم بغیر قیمت کے اگر ان چیزوں کو لینے کی کوشش کریں گے خدا نہ کریں ایسا ہو جائے کہ مرنے کے بعد ہماری پکڑ ہو جائے کہ تم نے وہ چیز فلان کی اجازت کے بغیر کیوں کھائی کیوں استعمال کی ہرگز میرے پیارے سلامی بھائیوں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر زندگی میں کبھی ایسا ہو گیا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے کرنا یہ چاہیے اس سے جا کر معاف کروانا پڑے گا اس سے جا کر معاف کروانا پڑے گا ہم بہت ساری لوگوں کے چیزیں بغیر ان کی اجازت کے استعمال کر لیتے ہیں آپ کئی روڈ پر کھڑے کئی گلی میں کھڑے کسی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے کسی کی رکشہ کھڑا ہے کسی کی موٹر سیکل کھڑی ہے کیا کرتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں بائیک کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کسی کے رکشے میں بیٹھ جائیں گے کسی کی سزوگی میں بیٹھ جائیں گے کیوں جناب بس بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو ہم بیٹھ گئے لیکن اس کے مالک کو بعض وقت برا لگ جاتا ہے ہو سکتا ہے کہے گا نہیں لیکن اسے برا لگ جاتا ہے تو یاد رکھیں شرن ہمیں وہ کام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے جن سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے تو لوگوں کی چیزوں کو ان کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ تقویہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اپنا عمل دوسرے کو بتائے نہیں کہ میں یہ عمل کرتا ہوں بلکہ اپنا عمل اپنے حد تک رکھیں اور اللہ کو رازی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے کبیرہ گناہ ہو صغیرہ گناہ ہو اللہ سے دور کرنے والے کام ہو بری صحبتیں ہو ان سے بچنا ضروری ہے اگر ہم نے بچنا اسٹارٹ کر دیا تو انشاءاللہ ہمیں بھی تقویہ کی نعمت نصیب ہونا شروع ہو جائے گی پیارے اسلامی بھائیوں یہ تھا ہمارا آج کا حدیثِ قدسی پروگرام میں ٹوپک جس میں ہم نے تقویہ سے متعلق بہت ساری باتیں سیکھنے کی کوشش کی اللہ پاک کی بارگر میں دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک ہمیں بھی متقی لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہی نبیل امین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب دل جلا پائے حدیثِ قدسی میں سنتا ہوں جب